نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی علامہ اقبال کے اس شیر کو اور محنت کی عظمت کو عملی جامع پہنایا بہاول نگر کے ان ہونہار طالب علموں نے جنہوں نے عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جو کہ محنت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماجد جو کہ ایمفل ہیں اور ان کے تقریباً تیرہ ساتھی اور جنہوں چائے کا کام شروع کیا ہے سب عالی تعلیم یافتہ ہیں ہم ان کی داستان انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم سر یہ ہمارا کام اصل میں یہ کہ سارے پڑھ رہے تھے سٹڈی کر رہے تھے تو گیدرنگ ہوتی تھی کہیں نہ کہیں تو ہمارا بھی ایک تو چاہے اچھی نہ ملنا چیزوں میں ایشوز آنا اور اس کے بعد تو اس کا ایکسپینس اچھا بلا آ جاتا تھا جب سب کی گیدرنگ ہوتی تو ہم نے ایک دفعہ سوچا گیا کہ ہم خود اس طرح اپنا کوئی کام شروع کرتے ہیں چھوٹا موٹا اس سے اور نہیں تو ہمارا یہ ڈیلی چاہے ایکسپینس ہے یہ تو کم ہو یا ہم شاید یہ نکال سکیں اس سے تو ہم نے یہ بزنس شروع کیا چاہے ہو جائے کے نام سے تو اس میں ہم نے تندوری چاہے جو نئی چیز انٹرڈیوز کروای ہے بہاول لگر میں تو اس میں جو ہمارے سارے دوست ہیں کچھ آر ڈیزائنر تھے جو چوری ماز ہے اس کے بعد ایم انگلیش ہے چوری جمزان جانی ان کا نام ہے اس کے بعد انچوری انس ہے فرحان قیوم ہے ارسلان جویا علی جارٹ ہیں یہ سارے سٹڈیز اچھی بچلرز کر چکے ہیں اور انس چودری اور علی جارٹ جو ہیں یہ سوفٹر انجینئرز ہیں اس کے بعد میں امفیل کر رہا ہوں پنجاب انیورسٹی سے تو یہ سب ماشاءاللہ میں انتی ہیں لڑکے ہیں اور کچھ جوب بھی کر رہے ہیں پرائیویٹلی کسی کا اپنا کوئی گورنمنٹ جوب ابھی تک کسی نہیں ہوئی تو یہ سب نے ملکے ست کا آئیڈیا تھا ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا اس طرح باقی ینگ سٹڈیز کو بھی میرا میسیج آ کے وہ اپنا آئیڈیا کچھ سوچا ہوگا ہر کسی کو ہر کوئی سوچتا تو وہ اپنا آئیڈیا کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کریں اور محنت کرے اللہ کامیاب کرے گا ان سب کو جی بالکل یہ نوجوان ماجد بٹو یہ مسئلے راہ ہیں پورے پاکستان کے پڑے لکھے افراد کے لیے کہ اگر نوکری نہ ملے تو کوئی بات نہیں محنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور آج چائے ہو جائے کے نام سے یہ کیفیٹ ایریا بہاول نگر میں مشہور ہو چکا ہے جی